الحمدللہ رب العالمين والعقبت للمتقین والصلاة والسلام علی سکر الانبیاء والمرسلین السلام علیکم خواتین ازاد پروگام تفہیم المسائل کے ساتھ آپ کا محذبان مفتی محمد عامر حاضر خدمت ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم قرآن پاک اور موضوع سے متعلق کسی بھی ایک موضوع پر گفتگو کرتے ہیں پھر اس دوران آپ کی کولز بھی شامل کی جاتی ہیں آج انشاءاللہ ہم ایمان کے حوالے سے گفتگو کریں گے یہ اللہ تبارک وطالعہ کا شکر ہے اس کا احسان ہے اس کا کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایمان کی نعمت اور اسلام کی دولت سے مالا مال فرمایا سرفراز فرمایا اور ایمان کی یقیناً بے شمار برکتیں ہیں بے شمار فوائد ہیں قرآن پاک میں اللہ تبارک وطالعہ نے سورہ بقرہ میں فرمایا یہ آیت قرآن پاک کی واضح طور پر ایمان کے فوائد سمرات اور برکات کی طرف اشارہ اور نشاندہی کر رہی ہے بلکہ اعلان کر رہی ہے جن کو اللہ تعالی نے ایمان کی دولت سے سرفراز کیا ہے اللہ تبارک وطالعہ ان کو غلبہ بلندی کامیابی اور پتہ نہیں کتنی فوائد اور برکتیں عطا فرمائے گا لیکن ظاہر سے بات ہے کہ اسلام اور ایمان کی یہ برکتیں یہ تب ہی ثابت ہوتی ہیں جب ہم اپنے دعویٰ ایمان کو عمل کی دلیل سے پروف نہ کر دیں تب تک یہ برکتیں حاصل کرنا ان فوائد کا مکمل طور پر حصول ممکن نہیں ہوتا قرآن پاک میں سورہ حجرات میں خود اللہ تبارک وطالعہ نے یہ بات بیان فرمائے اللہ تعالی فرماتا ہے کہ بے شک جو ایمان لائے اللہ پر مومن وہ ہیں جو اللہ اس کے رسول پر ایمان لائے ثم لم یارتابو پھر اس کے بعد کسی قسم کے شک میں مبتلا نہ ہو یعنی ایمان لانے کے بعد اللہ تبارک وطالعہ اس کے رسول کو مان لینے کے بعد اس کے اندر ایک کونفیڈنس پیدا ہو جانا چاہیے کوئی شک کوئی شبہ کوئی تذبذب کوئی تشکیق اس کی اندر نہیں پائی جاتی ہو ثم لم یارتابو فرمایا کہ وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ ایک تو شک نہ پائی جاتا ہو دوسرا پھر ایمان لانے کے بعد وہ اپنے مال اور اپنی جان کے ساتھ کوشش کرتا رہے یعنی اسلام کے حصول کے بعد اللہ تبارک وطالعہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے اللہ تبارک وطالعہ کی اطاعت کے لیے اللہ تبارک وطالعہ کی فرمابرداری کے لیے اپنی جان و مال سے کوشش کرتا رہے فی سبیل اللہ ہی اللہ تبارک وطالعہ کے راستے میں کوشش کرتا رہے ظاہر سے بات ہے کہ دونوں حوالوں سے جان و مال خرچ ہوتے ہی ہیں فرمایا کہ اولائے کا ہم الصادقون کہ یہی سچے ہیں یعنی ایمان لانا ایک بات ہے اور ایمان کو اپنے عمل کی دلیل کے ساتھ ثابت کرنا ثابت قدم رہنا یہ دوسری بات ہے ایمان لانا خود یہ بہت بڑی سعادت ہے لیکن پھر اس کے تقاضوں کو پورا کرنا اس کے بعد جو برکتیں حاصل ہوتی ہیں ایمان کی جو سمرات نازل ہوتے ہیں ایمان کے جو فوائد کا حصول ہوتا ہے ایمان کی وجہ سے اس کا اندازہ لگانا مشکل ہے لیکن ہم کہتے ہیں مسلمان ہیں یقیناً ہم نے کلمہ پڑھا ہے لیکن اس کے فوائد ہمیں مکمل طور پر حاصل نہیں ہوتے کیونکہ ایمان کے جو تقاضے ہیں ایمان کے جو فوائد ہیں ایمان کے جو بھی مطالبے ہیں ہم ان مطالبوں کو ان تقاضوں کو پورا نہیں کرتے اپنے عمل سے اس بات کو ثابت نہیں کرتے ہیں جس کا ہم اپنے قول سے اظہار کر رہے ہوتے ہیں لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانے کے بعد ہمارا عمل بھی یہ کہے کہ یہ بندہ مومن ہے یہ ضروری ہوتا ہے کیونکہ ایمان لانے کے بعد جو ہے وہ انسان کے اندر بے شمار تبدیلی آتی ہیں بڑا تغیر پیدا ہوتا ہے بہت سارے اس کے اندر اخلاقی فکری عملی تبدیلیاں پیدا ہو جاتی ہیں آپ دیکھ لیں صحابہ اکرام کی زندگی ایمان لانے سے پہلے اور ایمان لانے کے بعد اسی طریقے سے جتنے بھی امت میں اکابر اور آئمہ اور علماء ہیں تو وہ چونکہ ایمان صاحب ایمان تھے تو ان کا کردار آپ دیکھ لیں تو وہ بتاتا ہے کہ یہ واقعی ان کا کردار کہتا ہے کہ یہ مسلمان ہیں ایک کال لیتے ہیں پھر اس پر بات کرتے ہیں انشاءاللہ السلام علیکم اسلام علیکم جی فرمائی دا حضرت پوچھنا تھا تین دفعہ طلاق دینے سے طلاق ہو جاتی ہے تین دفعہ طلاق دینے سے جی میں ارز کرتا ہوں انشاءاللہ جتنے بھی اکابر امت ہیں بزرگان دین ہیں آئمہ ہیں صلاحہ ہیں آپ کو ان کا عمل خود بخود کہتا تھا کہ وہ واقعی صاحب ایمان ہے کیونکہ وہ صاحب کردار بھی تھے جب بندہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد و رسول اللہ جب بندہ اللہ تبارک و تعالی پر ایمان لے آتا ہے تو اس ایمان باللہ کے کچھ اثرات ہیں جو ایک بندے کے اندر جب ایمان اترتا ہے تو وہ اثر جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ نتیجہ جو ہے وہ ضرور ظاہر کرتا ہے تو اب بندہ ایمان تو لے آئے اس ذات پہ کہ جو ذات جو ہے وہ قادر مطلق ہے وہ ذات جو مالکی یوم الدین ہے وہ ذات جو دیکھ رہی ہے سن رہی ہے اللہ تبارک و تعالی پر ایمان لے آئیں اس بات کو مانتے بھی ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارا خالق و مالک ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان چیزوں کے کرنے کا ان چیزوں کے نہ کرنے کا حکم دیا ہے یہ ساری باتیں ماننے کے بعد پھر بندہ برائی کی طرف ملوث ہو جائے راغب ہو جائے اور نیکی کو ترک کر دے یہ ممکن نہیں ہے اس پر کلام کرتے ہیں لیکن ایک کالر کو شامل کرتے ہیں السلام علیکم میرا سوال ہے کہ اگر سوہر دو دفعہ طلاق دے دے تو اس میں شریعت میں کیا حکم ہے دو دفعہ کس طرح طلاق دیئے کی وقت میں ہاں یہ کی وقت میں دو دفعہ ہو جائے کیلئر کا طلاق طلاق یوں کر کے جی ٹھیک ہے میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ تو بندہ جب اس بات پہ یقین رکھتا ہونا کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے اس بات کا یقین ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے عامال کا اپنی زندگی کا حساب دینا ہے تو ایمان باللہ اس وقت بندے کے اندر ایک کیفیت پیدا کرتا ہے خود اعتصابی اور خوف کی جو اس کے کردار کی تبدیلی کا باعث بنتی ہے یعنی بندہ اللہ پہ ایمان رکھتا ہو اسے یہ پتا ہو کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے یہ بھی پتا ہے کہ مجھے اس کو حساب دینا ہے تو کیسے ممکن ہے کہ پھر بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرے ہم کہیں بیٹھے ہوتے ہیں اور سامنے کیمرہ لگاوا ہو تو ہم فوراں کیمرے کے وجہ سے موتاعت ہو جاتے ہیں کہیں لکھاوا ہو کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے خبردار تو ہم خبردار ہو جاتے ہیں تو جب کیمرے کی آنکھ کا یہ اثر ہے تو وہ ذات جو سمیع بصیر ہے جو سننے والی ہے ہر جگہ جو دیکھنے والی ہے ہر جگہ یہ ہمارا ایمان ہے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں تو اس بات کو بھی مانتے ہیں کہ وہ سمیع بصیرہ ہے وہ سننے والا بھی ہے دیکھنے والا بھی ہے پھر کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ ہم اس کی نافرمانی کریں کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ ہم اس کی اطاعت سے اعراض کریں کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ گناہوں میں ظلم و ستم میں ہم ملوث ہو جائیں تو جب بندہ ایمان لاتا ہے تو ایمان کا یہ اثر خود بخود ایمان باللہ کا اس کے اندر پہنچتا ہے کہ بندہ جو ہے وہ اپنے کردار کو اچھی طریقے سے درست کر لیتا ہے اور اس کو پرخ لیتا ہے کہ کہیں میرے عمل کے اندر کوئی ایسی بات تو نہیں ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالی کی ناراضگی کا باعث بنتی ہو اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ بندہ جب ایمان لاتا ہے اللہ تبارک و تعالی پر تو بندے کے اندر ایک کانفیڈنس اور ایک اعتماد پیدا ہوتا ہے یقین کی کیفیت پیدا ہوتی ہے ظاہر سے بات ہے کہ کسی عام آدمی سے ہمارا تعلق ہو جائے کسی لیڈر سے یا افسر سے یا کسی بڑے آدمی سے تو ہم تھوڑا سا مضبوط ہو جاتے ہیں اور فیل کرتے ہیں کہ ہمارے پیچھے کوئی ہے تو جب اللہ پہ ایمان لے آئے اور اس سے تعلق ہو جائے جو آکم الحاکمین ہے جو قادر مطلق ہے جو کسی کا محتاج نہیں ہے وہ کہتا ہے کن فیا کن تو ہو جاتا ہے وہ اگر کہہ دے آگ کو کہ وہ گلزار ہو جائے تو وہ گلزار ہو جاتی ہے وہ چھوری کو جب کہتا ہے اسماعیل پر بے اثر ہو جائے بے اثر ہو جاتی ہے تو جب ایسی ہستی سے ہمارا تعلق ہو اور اس پر ایمان لے آئیں تو بندہ مومن کے اندر یقین کا کیا مادہ پیدا ہوتا ہوگا انشاءاللہ اس پر بات کریں گے کولر کو شامل کرتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم السلام جی فرمائیے گا موسیقی صاحب والے میرا ہے یہ قومی بچت کی سکیمیں ہیں قومی بچت کی گورنمنٹ کی بینک کی جی اس میں ایک ہے ان کی مطلب ہے بحبود ساکت کیس جی اس میں وہ اموت جو سات سال سے آدمی زیادہ ہیں یا بیوہ عورتے ہیں اس کے لیے وہ منتری دیتے ہیں یہ خاص بیوہوں کے لیے ہے نہیں بیوہوں کے لیے بھی ہے جو بوڑے آدمی ہیں ساٹھ سال سے بڑی عمر والوں کے لیے ہاں جی یہ پینچر ہے جو پینچر آدمی جو پینچر لے رہا ہے اس کے لیے بھی ہے عام آدمی کے لیے نہیں ہے یہ ہر ایک کے لیے نہیں ہے ٹھیک ہے میں عرض کرتا ہوں ایک مزید کولر ہمارے ساتھ ہیں اسلام علیکم وآلیکم السلام جی فرمائیے گا جی میرا سوال یہ ہے کہ اگر ایک ہی ٹائم میں تین دفعہ اطلاق دے دیں تو وہ اطلاق ہو جاتی ہے جی میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں انشاءاللہ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ایمان باللہ کا ایک یہ اثر بھی ہوتا ہے کہ بندہ جب اللہ تبارک پہ تعالی پر اس کائنات کے خالق پر ایمان لاتا ہے اور اس کا جب رب سے اپنا تعلق قائم ہو جاتا ہے تو اس کے اندر ایک یقین کی فضا پیدا ہوتی ہے مادہ پیدا ہوتا ہے اور اعتماد خود اعتمادی پیدا ہوتی ہے جس طرح خود احتسابی پیدا ہوتی ہے بندہ پھر ہر چیز سے ڈرتا نہیں ہے بلا وجہ خوفزدہ نہیں ہوتا ہے اسے پھر اللہ پر بھروسہ ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی کی بات پر بھروسہ ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی کے وعدے اور وعید پر بھروسہ ہوتا ہے تو وہ دنیا میں آخرت میں کئی چیزوں سے جس میں عام لوگ خوفزدہ رہتے ہیں ملوث رہتے ہیں وہ بندہ جو بندہ مومن ہوگا اس کے اندر جو جررت پائی جائے گی جو شجاعت پائی جائے گی جو بہدوری پائی جائے گی وہ بالکل الگ ہوگی عام بندے میں وہ فوائد وہ اثرات نہیں نظر آئیں گے جو ایمان کی بھرکت سے بندہ مومن کے اندر شجاعت بہدوری جررت یقین کونفیڈنس پیدا ہو جاتا ہے تو یہ ایمان کے فائدے ہیں بشرتیہ کے ایمان سے فقط زبانی کلامی نہ ہو وہ دل کے اندر اتراوا ہو اللہ تبارک پہ تعالیٰ پر جب ایمان لائیں تو وہ واقعی قلب کی گہرائیوں سے لائیں یقین کے ساتھ لائیں پورے کونفیڈنس کے ساتھ لائیں سمہ لم یر تابو والی بات ہو کہ اس کے اندر معمولی سی بھی تشکیق نہ پائی جاتی ہو تردد نہ پائی جاتا ہو تو پھر اس ایمان کے واقعی اثرات بندہ مومن پہ بے پناہ مرتب ہوتے ہیں انشاءاللہ اس پر ہم بات کریں گے لیکن اس سے پہلے لیتے ہیں ایک مقتصر سا بریک خوش آمدیت خواتین اعزاد ہمارے ساتھ ایک کولر ہیں السلام علیکم السلام علیکم کول ٹرپ ہو گئی ہے ایمان کے اثرات اور اس کے فوائد اور اس کی برکتوں کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے تھے کہ بندہ جب ایمان لے آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ پر تو ایمان باللہ کی ایک برکت اور ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ بندہ مومن کے اندر خود اعتمادی پیدا ہوتی ہے اس کے اندر جرت و شجاعت بھی پیدا ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانے کی برکت سے مشرطیہ کے ایمان ایمان کامل ہو آج مشرق و مغرب ہمیں ڈراتے ہیں اور مسلمان ہمیشہ ہر معاملے میں کمزور نظر آتے ہیں اس کمزوری کا اور ڈرنے کا بنیادی سبب ایمان کی کمزوری ہے اگر وہاں مضبوطی ہوگی تو اس کا اثر آپ کو دنیا میں اور زندگی میں بھی یقیناً محسوس ہوگا ایک کالر کو شامل کرتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم و علیکم السلام محسوس صاحب میرا یہ سوال ہے کہ اگر ہم دبل پلائٹ کر کے عمرے کے لیے جاتے ہیں پاکر آنچی سے جدہ پھر جدہ سے جانا ہوگی ہمیں فوراں آئے فوراں ہی عمرہ دا کرنا ہوگا یا ہم اس کے لیے کچھ ریس کر سکتے ہیں اس کے ایک دن کریں اس کے دوسرے دن کریں ٹھیک ہے میں ارز کرتا ہوں میں انشاءاللہ ارز کرتا ہوں اسی طرح آپ دیکھیں ایمان کے فوائد میں سے ایک ایمان کا یہ بھی فائدہ ہے کہ بندہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لے آتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سرِ اطاعت کو جھکا لیتا ہے تو پھر کسی اور کے آگے اسے جھکنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے اور یہ فرق ہے ایک بہت بڑا اسلام کا مذائب عالم سے یعنی ان معاشروں سے ان سوسائٹیز سے ان مذاہب سے کہ جو ایمان اور ایمان بللہ کی بنیاد پر نہیں بلکہ مشرکانہ اقائد کی بنیاد پر جو سوسائٹیاں ڈبلپٹ ہوتی ہیں آپ دیکھیں وہاں پہ اس کے باوجود کے انسان اشرف اور افضل مخلوق ہے لیکن وہ اپنے سے کم تر کے آگے جھکاوا ہوتا ہے اپنی ہاتھ کی بنی ہوئی چیزوں کے آگے جھکاوا ہوتا ہے چاند سورت ستارے وہ چیزیں جس کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لئے مسخر کر دیا بندہ ان کی تسخیر کر سکتا ہے لیکن لوگ ان کے آگے بھی جھکے ہوئے ہوتے ہیں اللہ نے تو یہ چیزیں انسان کے تابع کر دی لیکن بندہ ان چیزوں کے خود تابع ہو رہا ہے تو یہ جہاں پر ایمان بللہ نہیں ہے وہاں پر لوگوں کی سوچ پر لوگوں کی قدر و قیمت پر اور جہاں پر ایمان بللہ ہے ان میں یہ بہت بڑا واضح فرق ہے بندہ مومن صرف اللہ کے علاوہ کسی اور کے آگے نہیں جھکے گا ایک کالر کو شامل کرتے ہیں السلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم جی والیکم سلام مجھے زمین رہی قربانی کے لئے کم طرح اصلاب ہونا چاہیے جب کسی واضح ہو جاتا ہے ٹھیک ہے یہ قربانی سپار واضح ہوتی ہے واضح ہوتی ہے تو یہ نفر ہوتی ہے مستحف پر کیا ہے انشاءاللہ ارز کرتا ہوں میں ایک مزید کولان ہمارے ساتھ ہیں السلام علیکم جی والیکم السلام جی فرمائیے ہاں جی میں نے پوچھنا تھا کہ خاملہ ارز ہے وہ بہیت تو غسل دے سکتی ہیں ٹھیک ہے میں ارز کرتا ہوں انشاءاللہ اور دوسرا سوال یہ تھا کہ بچوں کے جب بچہ کی پیدائیف ہوتی ہے تو اس کے دونوں کانوں میں عظام دی جائے گی یا اکامت دیتے ہیں ٹھیک ہے میں ارز کرتا ہوں باقی سوالات کے انشاءاللہ ہم جواب دیں گے لیکن اس سے پہلے لیتے ہیں ایک مقتصر سا بریک اسلام علیکم خوشاندیت خواتین و ازاد ہمارے ساتھ ایک کولر ہیں اسلام علیکم جی فرمائیے دوسرا مجھے یہ معلوم کرنا تھا کہ جیسے ایک ماہ ماہ جیسے اپنی دونوں شادی کزا بیٹیوں کے نام کی سوپانی کر سکتی ہیں گی ٹھیک ہے میں ارز کرتا ہوں انشاءاللہ یہ ہم سے سوال پوچھا تھا بھائی نے کہ یہ قومی بچت یا اس طرح کی اسکیم جو حکومت کی طرف سے آتی ہے ساٹھ سال سے بڑی عمر کے جو لوگ ہوتے ہیں یا بیوہ جو خواتین ہوتی ہیں کہ وہ ایک مخصوص اماؤن جمع کرا دیں جس پر جو ہے وہ ان کو پروفٹ دیا جائے گا دیکھیں ویسے جو ہے وہ جو سوت کی تعریف ہے اور جو شریعت میں جو ممانیت ہے سوت کی یہ اس کے زمرے میں آتا ہے کہ آپ کوئی رقم دیں اور اس کے اوپر جو ہے وہ منافع مطاین منافع جو ہے وہ لیں تو پھر اس کو سوت کہا جاتا ہے سوت کی جو تعریف ہے وہ اس پر اس لیے کہ اگر ایسی کوئی چیز ریاست کی طرف سے ہو اور ان لوگوں کے لیے ہو جو جن کا کوئی کمانے والا اور کوئی وسائل نہ ہو اور ان کے لیے ایک آمدنی کا آسان اور کوئی مناسب سورس ان کے لیے وضع کیا جائے مثلا بیواؤں کے لیے کہ جس کے پاس کوئی اور طریقہ ہی نہیں ہے نہ وہ خود کاروبار کر سکتی ہے نہ کسی پہ اعتماد کر سکتی ہے آج کل کس پہ اعتماد کریں ریاست پہ تو پھر بھی کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ کسی شخص پہ اعتماد کرو گے تو ہر دوسرے جگہ پہ یہ چیز نظر آتی ہے کہ وہ پیسے ٹائم پہ نہیں دیتے ہیں بھاگ جاتے ہیں پھر یہ بیوائیں یہ بوڑے لوگ کہاں ان کے پیچھے بھاگیں گے ان کے تو اپنے سروائیول کے مسئلے ہیں تو لہٰذا ان کی سہولت کے پیش نظر حکومت اگر اس طرح کی کوئی ریایت ان لوگوں کو دیتی ہے جنرل فیسیلیٹی نہیں ہے تو پھر وہ اویل کر سکتے ہیں لیکن کوئی یہ آئیڈیل یا اسلام میں رائی شکل نہیں ہے بیت المال کے ذریعے اسے لوگوں کی کفالت کا تصور حضرت عمر نے دیا ہے وہ اس سے زیادہ بہتر ہے تو کوشش کریں کہ اس آئیڈیل صورت کو اختیار کریں ایک کولر ہمارے ساتھ ہے السلام علیکم جی علیکم السلام جی فرمائیے جی میں نے یہ پوچھنا تھا مفتی صاحب کے اضان ہوتی ہے اس عزور کی سوا ایک بجے نا کیا اس سے پانچ منٹ پہلے بھی عظمی نماز پڑھ سکتا ہے اضان کے سے پہلے ٹھیک ہے انشاءاللہ ارز کرتا ہوں میں ایک مزید کولر ہیں اور شاید لاسٹ کولر ہیں السلام علیکم علیکم السلام جی فرمائیے حضرت سوال میرا یہ ہے کہ عبادت کوئی بھی ہے حضرت اس میں ریاقاری آجائے دکھاوا آجائے تو وہ قابل قبول نہیں ہوتی تو کھا جاتا ہے کہ ضرور پاک ایک ایسی عبادت ہے اس میں جائے ریاقاری آجائے یہ ادا ہوتے ہی قبول ہوتی ہے تو اس پر مدلل جواب چاہیے آپ سے ارز کرتا ہوں انشاءاللہ ارز کرتا ہوں یہ ہم سے سوال پوچھا ہے کہ ڈبل فلائٹ کر کے عمرہ کے لیے گئے ہیں عمرے کے لیے گئے ہیں تو کیا ان کو فوری طور پر عمرہ کرنا لازم ہے یا تھوڑا آرام اور ریسٹ کر سکتے ہیں آپ سنگل فلائٹ میں بھی اگر جائیں تو تھوڑا ریسٹ کر کے پھر عمرہ کریں فورا عمرہ کرنا لازم نہیں ہے لہٰذا اس کا فورا عمرہ کرنے سے کوئی ڈبل سنگل فلائٹ کا کوئی تعلق نہیں ایک سوال ہم سے پوچھا کہ شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ کے نام کی قربانی کر سکتے ہیں دیکھیں کر سکتے ہیں مگر نام سے قربانی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کا سباب ان کو پہنچے جانور جو قربان ہوتا ہے اس پہ جو نام لیا جاتا ہے وہ صرف اللہ کا نام لیا جاتا ہے بسم اللہ اللہ اکبر اللہ کی رضا کے لیے کی جاتی ہے اللہ کی بارگاہ میں یہ قربانی پیش کی جاتی ہے عجر اور سواب کے لیے ہم شخصیات کا نام لیتے ہیں جس طرح ہم آج اپنے بچوں کی طرف سے قربانی کرتے ہیں تو رضا اللہ کی ہوتی ہے نام اللہ کا لیا جاتا ہے تو اسی طریقے سے حضرت شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ کو اسال سواب کرنے کے لیے قربانی کی جا سکتی ہے ایک سوال ہم سے یہ پوچھا کہ صبح ازان فجر کے بعد میں صلات و تصویح پڑھ سکتا ہوں ما شاء اللہ آپ جب پڑھیں تو ہمارے لیے بھی دعا کیا کریں مگر ازان فجر کے بعد نوافل نہ پڑھیں ازان فجر کے بعد سنت پڑھیں پھر تلاوت یا ذکر و اثکار میں مشکول ہیں یا تو آپ اس سے پہلے پہلے پڑھنے تو زیادہ افضل ہیں ازان فجر کے بعد نوافل پڑھنے کے لیے فقہا نے اس کو ناپسندیدہ قرار دیا ہے ایک سوال ہم سے یہ پوچھا کہ ٹیکس کے لیے انہوں نے تھوڑی تفصیلی بات بتائی تھی زکاة کی حوالے سے تو میں اس کو شورٹ کر کے ڈائریک جواب کی طرف آتا ہوں امریکہ سے انہوں نے کال کی تھی سوال یہ ہے کہ جو بھی رقم آپ کو گورنمنٹ سے مل رہی ہے آپ کی جو بھی رقم کہیں سے حاصل ہو رہی ہے تو اس میں ٹیکس وغیرہ کو شمار کر کے زکاة کاؤنٹ کی جائے یا ٹیکس کو منہا کر کے تو جو بھی دین ہوتے ہیں وہ منہا ہوتے ہیں چاہے وہ ٹیکس ہوں کرز ہوں کچھ بھی ہوں اس کو پہلے مائنس کیا جائے گا پھر باقی زکاة دی جائے گی یہ ہمیشہ یاد رکھیے گا ایک سوال ہم سے بہن نے یہ پوچھا کہ بھئی وہ ہاتھ پہلے رکھنے پڑتے ہیں سجدہ کرتے ہوئے گھٹنا جو ہے وہ ہم بعد میں رکھتے ہیں عموماً تو یہ ہوتا ہے کہ گھٹنے پہلے رکھتے ہیں پھر ہاتھ رکھتے ہیں لیکن اگر بیماری یا بڑھاپ پہ یا کسی وجہ سے تاکہ سپورٹ پہلے مل جائے لوگ ہاتھ پہلے رکھتے ہیں گھٹنے کی درد کی وجہ سے پھر سکون سے گھٹنے رکھتے ہیں ٹھیک ہے نماز سجدہ ہو جائے گا اس میں کوئی حرج نہیں ہے کوئی مطلب واجب ترک نہیں ہوگا نہ کوئی جو ہے وہ سجدہ صاحب لازم ہوگا نہ نماز پہ کوئی اثر پڑے گا بس سنت ایک یہ تھا تو اس لئے میں نے کہا تھا اس میں کوئی حرج نہیں ہے ایک سوال ہم سے یہ پوچھا کہ اثر اور مغرب کی نماز کو جلدی پڑھنا چاہے تو کتنا جلدی پڑھیں ظاہر سے بات ہے کہ وقت سے پہلے تو نہیں پڑھ سکتے ہیں وقت ہو جائے تو پھر پڑھ لیا جائے اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور تاخیر کرنا نا اثر میں باقی نمازوں میں جیسے تاخیر کر سکتے ہیں اثر کی نماز اتنی تاخیر کر دینا کہ غروبِ آفتاب بہت قریب ہو تو پھر جو ہے وہ مکرو ہو جاتا ہے اس لئے غروبِ آفتاب سے بیس منٹ قبل تک بھی آپ پڑھیں تو کوئی منع نہیں ہے کوئی عجر و ثواب میں کمی نہیں ہے اور تھوڑا سا اور پہلے پڑھیں ابتدائی ٹائم میں تو یہ افضل ہے اسی طریقے سے فجر میں کہا گیا ہے کہ عبراد یعنی اس کو جو ہے وہ سفیدی تھوڑی سی آ جائے تو بہتر ہے عشاء میں کہا گیا ہے کہ آخری پیر میں تو اس لئے تہائی رات میں پڑھا جائے تو اس لئے عشاء کو موخر کرنا بھی افضل ہے زہر کو کھا گیا تھنڈا کرو تو زہر کی نماز کو بھی تھوڑا سا تھنڈا کر لینے میں کوئی حرج نہیں ہوتا تاخیر کرنے میں لیکن مغرب کی نماز بلا ضرورت تحریمی کی طرف بڑھتا ہے یہ سوال ہم سے پوچھا کہ قربانی میں کیا پائے بھی شامل ہوتے ہیں تو بغیر پائے کی قربانی یا جانور کہاں ہوتا ہے ایک پائے بھی نہیں ہوگا تو مسئلہ ہو جائے گا جانور چل کے قربانگاہ میں جانا چاہیے تو پائے تو ہونے چاہیے میرا خیال ہے کہ آپ کے سوال میں انکلوڈ یہ ہے کہ کیا حصے میں وہ پائے بھی تقسیم کیے جائیں گے باہمی رضا مندی سے اگر سات حصے ہیں تو پائے تو چار ہیں تو پھر اس کو بنوا لیے جائیں اور پھر برابر تقسیم کر لیا جائیں یا باہمی رضا مندی سے جو وقیل کر کے جو ہے وہ اختیارات دے دیتے ہیں اس طریقے سے بھی چار آدمیوں کو یا کسی ایک آدمی کو پائے دے سکتے ہیں ایک سوال ہم سے یہ پوچھا کہ قربانی کے اندر جو ہے وہ کیسے پتا چلے کہ سارے استعداد جو ہے وہ صحیح العقیدہ ہیں اور اگر ایک بھی بدعقیدہ شامل ہو گیا تو پھر قربانی تو نہیں ہوگی دیکھیں اگر کوئی شخص اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے صحیح العقیدہ کہتا ہے اور ظاہر کرتا ہے اور اس وقت ایسے موقع پہ آپ کے سامنے کوئی اس کا جو ہے وہ یہ بدعقیدہ ہونا بھی ظاہر و باہر نہیں ہے تو یہ کافی ہے حالہ آپ اس سے باقاعدہ کلمہ پڑھائیں آپ اس سے جو ہے وہ نعرے لگوائیں آپ اس سے یہ ضروری نہیں ہے وہ مسلمان ظاہر کرتا ہے قربانی کے لئے اپنے آپ کو تو بس اس وقت اتنا کافی ہوتا ہے یہ بات درست ہے امام اللہ سنوہ تعالیٰ نے بھی فرمایا کہ بدعقیدہ اگر قربانی میں شامل ہو جائے جس کا عقیدہ ایمان درست نہ ہو تو وہ اگر قربانی میں شامل ہوتا ہے تو پھر حصے پر متاثر ہو جاتے ہیں قربانی جو ہے وہ نہیں ہوتی ہے ایک سوال ہم سے یہ کیا کہ قربانی کے وجوب کا نصاب کیا ہے قربانی کے وجوب کا نصاب جو ہے وہ وہی ہے جو زکاة کے وجوب کا نصاب ہے البتہ زکاة کے وجوب کے لئے جو ہے وہ نصاب پر سال بھر حولان حول شرط ہوتا ہے قربانی میں یہ نہیں ہوتا کہ سال بھر جو ہے وہ نصاب آپ کے پاس ہو تو پھر آپ کے اوپر قربانی واجب ہوگی بلکہ ایام قربانی کے اندر بھی آپ صاحب نصاب ہو گئے تو قربانی آپ کے اوپر لازم ہو جائے گی اور یہ سوال کہ قربانی فرض ہے یا نفل ہے یا واجب ہے تو ظاہر سے باتیں پچھلے سوال کے جواب سے یہ پتا چل گیا کہ قربانی جو ہے وہ صاحب نصاب پر واجب ہوتی ہے یہ سوال پوچھا کہ حاملہ عورت حاملہ عورت جو وہ میت کو غسل دے سکتی ہے کہ نہیں ہاں دے سکتی ہے ایسے شرن کا بات نہیں ہے ویسے طبعا کوئی کبات ہو کوئی احتیاط کرنے کی ضرورت ہو تو بے شک کریں لیکن یہ ہے کہ حاملہ عورت جائز ہے ایک سوال ہم سے یہ پوچھا کہ بچے کی پیدائش پر دونوں کانوں میں ازان دی جاتی ہے یا اقامت تو ایک کان میں یعنی دائیں کان میں ازان دی جاتی ہے بائے کان میں اقامت پڑی جاتی ہے یہ سوال پوچھا ہم سے کہ ماں اپنی دونوں شادی شدہ بیٹیوں کی طرف سے قربانی پیش کر سکتی ہے بلکل پیش کر سکتی ہے اور اگر وجوبی قربانی ہے تو ان کی طرف سے اجازت یا ان کو اطلاع کر دی جائے تو یہ اچھا ہے ایک سوال ہم سے یہ پوچھا کہ ازان سے پانچ منٹ قبل اگر ہم نماز پڑھنے تو کوئی حرج ہے مثلا زہر وغیرہ کی نماز ہاں پڑھ سکتے ہیں وقت ہو جائے اور ازان نہیں ہوئی ہے تو مقروح ضرور ہے تنزیحی تحریمی نہیں لیکن بہرحال نماز ہو جائے گی واجب العیادہ نہیں ہوگی وقت ہو گیا نماز پڑھ لیں لیکن یہ کہ وقت ہونے سے پہلے پڑھ لیں گے وقت سے پانچ منٹ پہلے پڑھ لیں گے تو نہیں ہوگی یہ تقریباً جو ہے وہ آج کے جوابات مکمل ہو چکے ہیں انشاءاللہ اور ہم نے آج گفتگو کی تھی ایمان کے حوالے سے کہ ایمان جو ہے وہ اس کی اہمیت کیا ہے اس کے فوائد کیا ہے اس کے برکات کیا ہے ہمیں یہ چاہیے کہ جب ہم نے اللہ تبارک و تعالی کا یہ کلمہ پڑا ہے اللہ پر جب ہم ایمان لائے ہیں اور اللہ تعالی نے جب ہمیں اتنی بڑی نعمت اور دولت سے سرفراز کیا ہے تو ہمیں نہ صرف جو ہے وہ اس کا حق ادا کرنا چاہیے بلکہ شکر ادا کرنا چاہیے بلکہ اس کے تقاضوں کو بھی پورا کرنا چاہیے تاکہ ایمان کے جو مقاصد ہیں ایمان کے جو فوائد ہیں اور ایمان کی جو برکتیں وہ میں حاصل ہو سکیں اور ایک بندہ مومن ایک بندہ مومن دنیا اور آخرت میں کس طرح سرخرو ہوتا ہے آج مسلمان دیکھیں نا کس طریقے سے تباہی بربادی سے ہم کنار ہیں مسلمان اگر اپنے ایمان کے تقاضوں کو پورا کریں ایمان کی جو جو ریکوائرمنٹ ہیں اللہ تعالی کی اطاعت عبادت نماز روزہ صلات ایک اپنے کردار کو بہتر کرنا اپنے اخلاق کو بہتر کرنا لوگوں کو دھوکہ نہ دینا تنگ نہ کرنا یہ اسلام کی بنیادی تعلیم ہے اس سے پتا چلتا ہے بندہ مسلمان ہے کہ نہیں فقط نعرے لگانے سے نہیں پتا چلتا کہ بہت بڑا مسلمان ہے کردار بتاتا ہے کہ یہ کتنا بڑا مسلمان ہے تو مسلمان ہیں اسلام کے دعوے دار ہیں اسلام کے بہت ہی زیادہ اسلام سے اپنے تعلق کو ظاہر کرتے ہیں تو پھر عمل اور میدان عمل کے اندر بھی آپ کا وہ کردار نظر آنا چاہیے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین